موسیقی 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 ڈپرائیو ہو جاتے ہیں جو آج حال ہے اور بلوچستان کا ایک سپیشل کیس ہے سپیشل کیس اس لیے کہ یہاں جب پولٹکس ہوتی ہے صرف الیکشن جیتنے کے لیے تو پھر بلوچستان اس میں فیچر نہیں کرتا فیصلہ باد ڈیویجن کی زیادہ سیٹس ہیں سارے بلوچستان سے تو جو اگر میں صرف الیکشن ہی جیتنا ہے اور پاور میں ہی آنا ہے تو کون اتنی دور بلوچستان جائے اور ہمارے کئی پریویس پرائیو منسٹرز نے اپنے پانچ سال میں پانچ گناہ زیادہ لندن کی ٹرپس کی تھی بجائے بلوچستان کی تو کیوں کہ بلوچستان پاور کے لیے ضرورت نہیں ہے مجھے اس لیے جب وہ الیکشن کا صرف سوچا جاتا ہے اور جو سوچا گیا ہے تو بلوچستان کو پھر اس طرح کیا جاتا ہے کہ یہاں بھی کئی لوگوں کے ساتھ الائنس کر لی پیسہ جو سارے عوام کی طرف جانا تھا وہ تھوڑے سے لوگوں کو چلا جا گیا این ایف سی ایوارڈ میں جب بلوچستان میں پیسہ بڑھ بھی گیا وہ نیچے تو گیا ہی نہیں لوگوں کے لیے تو اس لیے لوگ غریب ہوتے گئے اور یہاں بھی جو ٹرینڈ تھی سارے پاکستان میں ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہو گیا جو ہم آج یہاں آئے ہیں میں اس میں سب سے پہلے تو آرمی چیف جنرل کمر باجوا صاحب آپ کا اس لیے میں پاکستان اپنے بلوچستان نہیں اپنے ملکی تلیے آپ کا شکر گزاروں کہ یہ جو آپ نے پروجیکٹ یہ جو بنایا ہے کارڈیاک انسٹیوٹ آپ سوچیں یہ دو ٹاپ کلرز ہیں دنیا میں جو لوگ مرتے ہیں یا کینسر سے مرتے ہیں یا ہارڈ ڈزیز سے تو سارے بلوچستان کے اندر کوئی کارڈیاک انسٹیوٹ وہ نہیں تھی تو لوگوں کو جس طرح اپنے کا کراچی جانا پڑتا تھا تو آپ نے اس کی فنڈنگ آرگنائز کی یو اے ای سے اپنے کنیکشن سے اور پھر فوج نے یہاں یہ جو جس کی آج ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے یہ بڑی ضروری تھی اور اس لیے میں آپ کو بھی اور یہ جو کامبنیشن سبائی گورنمنٹ اور آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ اس کے لیے آپ کو خراج تحسین آپ کی ٹیم کو اور انشاءاللہ یہ جو آپ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں یہ تھوڑا یہ ایک میڈیکل سٹی ٹائپ بن جائے گا کیونکہ ہمارا جو کوشش یہ ہے کہ ہم بھی فوج کے ساتھ مل کے یہاں کینسل انسٹیوٹ اس کے ساتھ سیٹ اپ کریں اور اس کی کیونکہ یہاں کینسر ادھر سے لہور جانا کینسر کے لیے بڑا میں ملتا تھا بلوجستان کے مریض وہاں سے تو تب سے ہم سوچ رہے تھے لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ سب کے لیے سمجھنا کینسر اور ہارٹ ڈزیز کے لیے سپیشیالٹیز چاہیے اور جو سپیشیالٹیز ہیں ان کو یہاں لانا بڑا مشکل تھا کینسر کی جو خاص طور پر کینسر ٹریٹمنٹ کے لیے جو سپیشیالٹیز چاہیے ہیں جو ایکپنٹ چاہیے ہیں اس کے لیے انجنئرز چاہیے ہیں جو آنکولیجس چاہیے ہیں وہ دنیا میں اس کی شورٹیج ہے تو ان کو یہاں لانا ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا بلڈنگ تو بن سکتی ہے لیکن اس کو بلڈنگ کو چلانے کے لیے جو مین پاور تھی وہ مشکل تھی لیکن اب ہمارا یہ پلان بن رہا ہے کہ فوج کے ساتھ مل کے سبائی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ ہی اب بلوجستان کے لیے کینسر انسٹیوٹ شروع کریں گے میں جو خاص طور پر آج خوش ہوں کہ یہ جو ویسٹن روٹ کا بہت تین سو پانچ کلومیٹر بڑا مشکل علاقہ ہو اور اس کے اندر یہ جو اب گراؤنڈ بریکنگ ہوئی ہے جو کام شروع ہونے والا ہے تین سو پانچ کلومیٹر یہ کوئٹہ سے یو یہ کئی چیزیں ایسی کئی پروجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جس سے ایک قوم میں تبدیلی آتی ہے بہت بڑی یہ وہ پروجیکٹ ہے جو کہ جو ورڈ یوز کرتے ہیں گیم چینجر کہ وہ واقعی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس سے چینج آئے گا یہاں اس علاقے کے اندر یہ زبردست پروجیکٹ ہے یہ کنیکٹ کر دے گا بلوچستان کو یہ بلوچستان کو نہیں کنیکٹ کرے گا آگے جا کے سارا باقی پاکستان سے یہ اس کے ساتھ ساتھ جو سارے پاسماندہ علاقے ہیں یہ جو ہمارا ویسٹن روٹ تھا اس کو ہمیں پہلے بنانا چاہیے تھا پہلے اس لیے بنانا چاہیے تھا کہ چینہ کی کنیکٹویٹی جو وہ یہ جو سی پیک ہے ان کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا جو مغربی سائیڈ ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا جو مشرقی چینہ وہ آگے نکل گیا تھا تو وہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کی کوشش تھی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اپنی جو مغربی روٹ ہے اس کو ڈیولپ کریں کیونکہ وہ سارا علاقہ پیچھے رہ گیا ہے پاکستان میں یہ یہاں سے آپ سارا یوب سے پھر ڈی آئی خان جائے وہ سارا پیچھے رہ گیا ہے اور پھر وہ ٹچ کرتا ہے فاتا فاتا میں تباہی مچی ہے تو وہ سب کنیکٹ ہو جائے گا تو یہ جو میرے خیال میں یہ پاکستان کے لیے صرف بلوچستان کے لیے نہیں یہ پاکستان کے لیے جو روٹ ہے یہ تین سو پانچ کلومیٹر کا انشاءاللہ اسے بہت بڑی چینج آئے گی اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ساتھ پھر سینٹرز بنتے جائیں گے جہاں لوگ دور سے آکے وہاں ادھر ان کو آپ انڈسٹرل زون بھی آگے بن سکتی ہیں ادھر آہستہ آہستہ یہاں ڈیولپ پنٹ ہوگی اور بلوچستان کی جو بڑی ریسورسز ہیں یہ ایک بہت بڑا آپ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے یہ ایک زبردست موو ہے اس کے بعد چیف منسٹر صاحب ایک اور ابھی میں شیخ رشید یہاں بیٹھے ہیں ریلوے منسٹر وہ خاص طور پر آئے ہیں ہم اب پلان کر رہے ہیں کہ کوئٹا سے تافتان ایک ریلوے ٹریک بنے کنیک کریج ایران تک یا بڑا اس کے لیے شیخ رشید پوری پلاننگ کر رہے ہیں بیوٹی بیسز پر یہ کافی آگے تک بات چلی گئی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کو جیسے جیسے پروسیڈ ہوگا انشاءاللہ یہ بھی آنے والے دنوں میں ہم کریں گے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں بعد میں کہ یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے کوئٹا کا ماسٹر پلان بنانا میں ابھی اوپر جہاز سے آ رہا تھا جب بھی میں پچھلے تیس سالوں سے کوئٹا آ کے دیکھتا رہا ہوں تو یہ پھیلتا جا رہا ہے اور یہ سارے پاکستان کے شہر اسی طرح پھیلتے جا رہے ہیں سارے پاکستان کے شہروں کے ماسٹر پلان ہے ہی نہیں ہم اب جدر جدر ہماری گورنمنٹ سے ہم ساری جگہ شہروں کے ماسٹر پلان اسلامباد کا ماسٹر پلان بنا رہے ہیں اسی طرح لہور کا اسی طرح پشاور کا یہ ماسٹر پلان جب تک نہیں بنے گاڑ کبھی بھی اربنائزیشن یعنی جو شہر جو سینٹر ہوتا ہے کبھی بھی آپ لوگوں کو فسیلٹیز نہیں دے سکتے امینیٹیز نہیں دے جاتے لوگوں کو پانی چاہیے لوگوں کا سیورج سسٹم گندگی اٹھانی ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا اگر شہر پھیلتا جائے دنیا میں جو ڈیولپ مورک ہیں وہاں ایسا نہیں پھیل سکتا کہ آگے سیٹلمنٹ بڑھتی جائے بڑھتی جائے تو اس کے لیے ایک ماسٹر پلان ہم آپ کے ساتھ مل کے بنائیں گے جس پہ پانی کا پانی کا بہت بڑا ایشو ہے کیسے ہم نے آگے جا اور جیسے جیسے ٹائم گزرے گا یہ پانی کا ایشو اور بڑا ہوتا جائے گا تو اس پہ کیا ہم نے ڈیم سپورٹ کرنی ہے کیا ہم نے یہ جو ری سائیکل کرنا ہے پانی اس کے اوپر ایک پورا پلان بنانا پڑے گا سیورج سسٹم کا تو یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کریں گے اور یہ بڑا ضروری ہے جلدی کیونکہ یہ جتنا آپ کا جتنا کوئٹہ پھیلتا گیا اتنا ہی ہمارے لئے مشکل ہوگا لوگوں کو سرب کرنے کے لئے ان کو خاص طور پر جو سیورج سسٹم ہے اور پانی اور گندگی ہے وہ اوپر سے جہاز سے جب دیکھیں تو یہ کوئی اچھا نہیں نظر آتا اور پھر درخت لگانے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے یہ آگے جا کے پاکستان میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لئے ضروری ہے کہ ابھی سے ہم درخت لگانے شروع کریں جو بلوجستان کے لوگوں کو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ایک خوف ہے کہ ہم یہاں اقلیت رہ جائیں گے مائنورٹی رہ جائیں گے باہر سے لوگ آ کے سیٹل ہو جائیں گے ماری نوکرییں چلی جائیں گے یہ واقعی ایک میں جب بھی بلوجستان آتا ہوں تو یہ ایک خدشہ ہے بلوجستان کے لوگوں کے لئے اس کا ایک سب سے جو ہم نے بھی راستے میں ڈسکس کر رہے تھے آپ کے لئے ضروری ہے اور جو اس کے لئے ہم پلان بھی کر رہے ہیں کہ یہاں سکل ایڈوکیشن کے لئے آپ کے لئے انسٹیوٹس چاہیے ہیں جو کہ لوگوں کو مقامی لوگوں کو ٹریننگ دیں اور یہ زیادہ چاہیے ہیں کیونکہ گوادر جیسی جیسی آگے بڑھے گا ضروریت بڑھیں گی تو ادھر آپ کو ٹرینڈ مین پاور چاہیے ہوگی تو اگر وہ لوکل مین پاور ٹرینڈ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے باہر سے لانا پڑے گا لہٰذا یہاں انسٹیوٹس چاہیے ہیں یہاں سکل ڈیویلپنٹ کے لئے انسٹیوٹس چاہیے ہیں تاکہ مقامی لوگوں کے سکل ڈیویلپنٹ سکل ڈیویلپنٹ سکل ڈیویلپ ہو اور اور میں چیپ پریسٹر صاحب آپ سے باقی چیزیں بھی ڈسکس کروں گا آج ہم گوادر بھی جا رہے ہیں کہ ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم نے یہ جو بلوچستان کو ہم نے اٹھانا ہے اس کے لئے اور کیا کیا قدم ہوں گے یعنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عام لوگوں کو اٹھایا تو میری سٹرانگ ریکمینڈیشن آپ کی یہ ہے کہ بلوچستان جتنا بڑا ہے آپ کو ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم لانا پڑے گا لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بغیر اتنے بڑے بلوچستان کو آپ لوگوں کو سرد نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی وہ جو ہم ایڈمیسٹریشن دینا چاہتے ہیں لوگوں کو جو گورننس دینا چاہتے ہیں وہ جب تک ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا لوگوں کو آپ ایک کوئٹہ سے سرد نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہم نے ایک بڑا پنجاب کے اندر اور پختونخواہ کے اندر ہم نے ایک ساری پاکستان کے لوکل گورنمنٹ کو سٹیڈی کرتے ہوئے اپنی جو ہم نے پختونخواہ میں بڑا زبردست لوکل گورنمنٹ سسٹم آئے تھا جو ایک وجہ تھی کہ لوگوں نے ہمیں اتنی اکثریت دی دوسری دفعہ نہیں تو وہ پختونخواہ کے لوگ دوسری باری نہیں دیتے تو اس میں لوکل گورنمنٹ سسٹم کا بہت فائدہ ہوا تھا خاص طور پر ویلیج کاؤنسلز تو جو گاؤں ہیں گاؤں کی سطح کے اوپر جب آپ لوگوں کو امپاور کریں گے جب آپ ڈائریکٹ فنڈز نیچے گاؤں کی طرف دیں گے تو وہ چیزیں نہیں ہوں گی جو اب تک بلوچستان میں ہوا کہ تھوڑے سے اوپر لوگوں کے پاس پیسہ چلا جاتا ہے وہ نیچے نہیں جاتا تو میری یہ ریکویسٹ ہے کیونکہ ہمیں پختونخواہ میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا تھا ویلیج کاؤنسلز کا کیونکہ گاؤں کے اندر جو الیکٹڈ لوگ تھے ہم ڈائریکٹ ان کو جب پیسہ جاتا تھا وہ سب سے زیادہ سمجھتے تھے کہ گاؤں کی ضروریات کیا ہے یا کوئٹا سے بیٹھ کے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ اس گاؤں کو کیا چاہیے گاؤں کے لوگوں کو جب آپ ڈائریکٹ فنڈنگ کریں گے اس سے جو سب سے بڑا چینج آتا ہے نیچلی لیول کے اوپر میں آخر میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہمیں یہ انوائٹ کیا اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ بلوچستان ایک اب جس طرح آگے آنے والے دنوں میں جو ڈیولپنٹ کی ہماری سوچ ہے یہ ہم ہیں فیڈرل گورنمنٹ ہماری ہے تو یہاں آپ کے ساتھ کوالیشن گورنمنٹ لیکن یہ جو فیڈرل گورنمنٹ آئی ہے یہ فیصلہ کر کے آئی ہے کہ ہم نے پاکستان کی ڈیولپنٹ دیکھنی ہے ہم نے اگلے الیکشنز نہیں دیکھنی ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اگلے پانچ سال کے لیے الیکشنز جیتنے کے لیے کون سا ہمیں فلیشی منصوبہ چاہیے کون سا فیتہ کاٹنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سارا ایک انکلوسف ڈیولپنٹ ہو کہ جو ڈیولپنٹ ہو اس کے اندر سارا پاکستان اوپر آئے اور پاکستان کے اندر جتنا پوٹنشل بلوچستان میں ہے اور جتنا نگلیکٹ کیا گیا ہے پیچھے چھوڑ دیا بلوچستان کو جتنا ہم بلوچستان کے پر کونسٹریٹ کریں گے یہ سارا بلوچستان ہی نہیں ڈیولپ ہوگا یہ سارا پاکستان اس کے ساتھ ڈیولپ ہوگا بہت بہت شکریہ